اسلام علیکم تو کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ حیر و آفیت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے تو چلی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ اسے شیئر کروں گی کہ میں نے کیا آن لائن شاپنگ ویڈیو ریزنے بل پرائیس اور آپ لوگ اسے اپنا ایکسپرینس شیئر کروں گی کہ ایسا رہا میرا اس کے علاوہ میں نے اوملیٹ بنایا تھا آج کے دن اور فون کے کور کو میں نے تھوڑا سپنسی بنایا ہے بغیر پیسے ہرچ کیے اور ویسٹی چیزوں سے جو میرے کام کی چیزیں نہیں تھیں میں نے ان سے بنایا تھا تو میں چلتی ہوں اور آبت بتاتی ہوں کہ میں نے کون کون سی چیزیں یوز کی تھی مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت تھی گلو گن یہ یوز کروں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو شیشے فیبرک کلر یہ لیس یو ایچ یو سناد جو بھی مجھے یوز کرنا ہوگا اور یہ جو لیس تھی یہ میں نے خود بزار سے نہیں ہے دیوال کمیرا ایک پرس حراب ہو چکا تھا اور میں نے اس سے اتار کر سوچا کہ یہاں پر یوز کر لوں گی جہاں پر کیمرہ اور یہ سارے جارجر ہنٹری لگتا ہے وہاں سے میں اس کو کاٹ لوں گی میں نے انشاءالے لگا لیے ہیں اور ان کو میں کاٹ لوں گی اور اب میں ان کو جوڑوں کی یہاں پر میں گلو گن یوز کرنی ہی کروں گی کیونکہ یہ پلاسٹر کا تھا اور میں یہاں پر یوز کرنی ہوں اس کے ساتھ جوڑ جائے گا اور اب میں نے اس کو جوڑ لیا دیکھیں کیسا لگ رہا ہے مجھے تو اچھا ہی لگ رہا تھا اور اب میں اس کے اوپر لگا دوں گی ششے اور تاکہ یہ اور زیادہ فنسی ہو جائے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں لگا لیے میں نے اور اب میں یہاں پر یوز کروں گی فیبرک کلر تاکہ جو اس کے کنارے ہیں وہ اس کلر سے چھپ جائیں اور یہ دوسرے کے ساتھ جوڑ جائیں جس میں بتاتی ہوں کہ ہم ویسٹی چیزوں کو بھی ری یوز کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پنا سکتے ہیں میرا کور یہاں پر ہونے والا ہے ریڈی اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنی زیادہ ایفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہمیں ضرورت ہوتی ہے انٹریسٹ کی جتنا ہمارا انٹریسٹ ہوگا جس چیز میں وہ چیز ہم اتنی ہی خوبصورت بنا سکیں گے ہمارے گھر میں ایسی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ان کو ویسٹ سمجھ کر لیکن ہم ان کو ری یوز کر سکتے ہیں ری سیکل کر سکتے ہیں میرا بیگ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا لیکن میں نے اس کی لیس کو اتار کر خون کا کور بنا لیا اور دیکھیں کہ سب خوبصورت لگ رہا ہے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کور کیسا لگا بالکل بھی ایفٹ نہیں تھی اس لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ بغیر کسی محنت کے میں نے اچھی چیز بنا لیا ایک نی چیز جس کور کر لیا تو آپ چلتے ہیں کچھن میں اور کچھن کا کام کر لیتے ہیں اور بنانا ہے اوملیٹ اور اوملیٹ کے لیے آلو انڈے ٹماٹر مرچ نمک خلدی سارا وہ ضرورت ہوگا تو آلو فرائی کے اومڈے ڈال کر میں بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ دیکھیں دیکھنا کہ کتما مزی کا بنے گا کیونکہ آپ لوگ تو دیکھیں سکتے ہیں اور کھا تو سکتے نہیں ہوں اس لیے دیکھ کر ہی مجھے بتانا کہ یہ کیسا بنایا ہے میں ہمیشہ سمبل چیزیں ٹرائی کرتی ہوں اسی چیزیں ٹرائی کرتی ہوں جو جلدی بن جائیں اور ٹیسٹی ہوں تو یہ تو ریڈی ہو چکا ہے چلے آپ کچن سے نکل کر واپس فون میں گستے ہیں اور میں شاپنگ کروں گی دراز ڈاٹ پیکے سے اور یہ والا جوڑا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور پرائیس پی اس کی ریزنیبل تھی اس لیے میں نے سوچا کہ منگوا ہی لیتے ہیں دو جوڑے منگوا ہوں گی ایک خود کے لیے ایک سسٹر کے لیے تو لون کا یہ سوٹ تھا ٹو پیس سوٹ تھا یہ اور کافی دنوں سے میں اس کو دیکھ رہی تھی چلے ہم منگوا ہی لیتے ہیں تو یہ جوڑا مجھے مل چکا ہے آپ اس کو کھول دیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا فیبرک ہے اور کیا کچھ ہے کیسی امبروئیری ہے جیسا انہوں نے پکچر میں دیکھا تھا کیا ویسا ہی ہے ویسے کومنٹ جب میں نے پڑھے تھے تو اچھے ہی تھے کہ بلکل ویسا ہی ہے ان کو جوڑا ریسیب ہوا ہے چلے ہم خود بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے شیٹ پیس اور دوسرا جوڑا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے دو جوڑے منگوا ہے دوسرا میں کھول کے دیکھ بھی چکی تھی کہ کیا ہے اور یہ شیٹ پیس تھا اس کے صرف فرنٹ پر امبرائیڈری ہوئی ہے اور یہ جو ابھی میں دکھا رہی ہوں یہ ہے بازو اور بازو کی آگے فرنٹ پر اور پیچھے سیلف پرنٹ میں سیلف پرنٹ نہیں ہے امبرائیڈری ہے اسی کلر میں تو کافی اچھی بازو لگ رہی تھی مجھے اور کپڑا جو تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا یہ جیکٹ کا کپڑا ہم نے دیا اور صرف فرنٹ کے لیے ہیں بیک اس کی میرے حیال میں کمیز کی ہوگی یا اگر ہم پھود اس کو بنانا چاہیں تو پھر بلاک کپڑا ہمیں پھود لینا پڑے پیچھے لگنے کے لیے ویسے انہوں نے جو دیا ہے فرنٹ کے لیے اور کافی اچھا لگ رہا تھا مجھے جو انہوں نے پکچے دکھائی تھی ویسا لگ رہا تھا حالانکہ یہ کپی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ 2nd 3rd کتنی کپی ہے یہ ڈیزائنر ڈریجنل کی لیکن کافی اچھا لگا ہے پرائز بھی کیونکہ یہ ریزن ہے بلے دیکھیں دو ہزار میں بھی کیا ملتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا یہ شیٹ کی بیک سائیڈ ہے بیک کا کپڑا ہے اور پلین ہے اس پر امبرائٹری ہوئی ہے اور بیک پلین ہے یہ شلوار ہے اور شلوار کا کپڑا ہے اس پر امبرائٹری گھٹنوں تک ہوئی بھی پوری شلوار میں نہیں ہوئی بھی صرف گھٹنوں تک ہوئی بھی امبرائٹری بھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گی کہ اگر آپ انٹریسٹیڈ ہوں اس جوڑے میں تو آپ لوگ مغوا سکتے ہیں کیونکہ کافی کوالٹیز کی کافی زیادہ اچھی ہے موسیقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امبرائٹری صرف گھٹنوں تک ہوئی بھی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ صرف گھٹنوں تاکرہ اوپر پلین ہے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے دو جوڑے مگوایا ہے خود کے لیے ایک سسٹر کے لیے تو دھر آپ کمنٹ کر کے بتائیں ان کو کہ آپ کا ایک چوڑا آگیا ہے جب آپ پاکستان آئیں گی تو وہ آپ کو ملزائے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی اگر آئیے ہیں تو لائک کا نام نہ بھولئے گا میں ملوں گی آپ سے میری نیکس ویڈیو میں ان تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اور مجھے رکھے گا دواوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھے گا